کیس اور بجلی کے بغیر اب آپ بھی کپڑے اس طرح آسانی سے کر لیں گے اس کے علاوہ اگر گرمیوں میں کپڑوں سے بدبو آتی ہے پسینے کی وجہ سے تو آپ کے بعد آپ کے کپڑوں سے کبھی بھی سمیل نہیں آئے گی گھر میں موجود بیکار ڈھکن پھینکنے سے پہلے یہ جگاڑو ٹپ ضرور آزمالی جئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کچن اور واش روم چمکتے رہیں اس کے علاوہ واش روم پر سے سمیل نہ آئے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ایک ایسا میں آپ کے ساتھ کلینر شیئر کروں گی جو کہ نہ صرف داغ دبے چکنائی ختم کرے گا بلکہ آپ کی کچن اور بات روم میں خوشبو کا باعث بنے گا اس کے علاوہ ایسا ایک آپ کے ساتھ سپری شیئر کروں گی یہ سپری آپ کی گھر میں کاک روش لال بیک اور چھونٹیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگا دے گا اور چھپ کے لیے ابھی کبھی نہیں آئیں گی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو لاریبز کچن ہیکس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ والے ٹپس شیئر کروں گی آج کا پہلا ٹپ بہت ہی امیزنگ ہے ہمارے گھر میں اس قسم کے ڈھکن بڑے ہوتے ہیں جو کہ بیکار سمجھ کر ہم پھینک دیتے ہیں جس طریقے سے میرے پاس یہ ٹی وی سٹیک یعنی کہ جو ہم میک اپ کے لیے سمال کرتے ہیں اس کا یہ ڈھکن ہے اور اس کا میں ایک بہت ہی جگارو ٹپ بتاؤں گی اور ساتھ میرے پاس ایک اور ڈھکن موجود ہے جو کہ سپری ہوتا ہے ائر فریشنر ہوتا ہے یا پھر آپ کاکروچ وغیرہ کو کل کرنے کے لیے سپری گھر ملاتے ہیں تو ان کے ڈھکن کافی مضبوط ہوتے ہیں تو ان کا بھی آپ ڈی آئی وائی کر سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ سا لو کاؤس زیرو بجٹ آپ کے ساتھ یہ والا میں ایک نیو آئیڈیا شیئر کروں گی یہ جگارو ٹپ دیکھ لیجئے یہاں پہ میں نے ایک ہارڈ کارڈ بورڈ لے لیا ہے اور اس طرح اس کی بیزر میں یہاں پہ اپلائی کر لوں گی اور اس کو کسی بھی گلو کی مدد سے یا پھر الفی کی مدد سے ہم اس کو یہاں پہ چسپاں کر لیں گے یہ اٹیچ ہو گیا ہے اب آپ چاہیں تو اس کی فرنٹ فلی سائیڈ یوز کریں تو چاہیں تو بیک فلی سائیڈ یوز کریں یہ ٹوٹلی آپ کی ہی چوائز پہ ہوگا کہ آپ کہاں پہ اس کو لگانے لگے ہیں یہاں پہ ایک ہم آرگینائزر دیار کرنے لگے ہیں اس کی مدد سے ہم بہت سی چیزیں اپنی ہینگ کر سکتے ہیں چاہے آپ اپنی علماری کے اندر لگا سکتے ہیں یا آپ جہاں پہ کپڑے اسری کرتے ہیں وہاں پہ لگا سکتے ہیں یا کچن میں کپڑٹ کے اندر والی سائیڈ پہ لگا سکتے ہیں تو بیک سائیڈ پہ ہم نے اس کی لگا دی دبل ٹیپ اور اس کو یہاں پہ یوں اٹیچ کر دیا ہے آپ یہاں پہ اپنی مرضی کے آپ بیگز شاپر ہینڈ بیگز اٹیچ کر سکتے ہیں اس کی اوپر ہینگ کر سکتے ہیں سوری بہت ہی آسانی سے آپ کی پہنچ تک ہوں گے آپ کے علاوہ آپ کے گھر کے جو باقی فیملی میمبرز ہیں ان کو بھی مختلف جگہوں سے شاپرز بیگز اور ہینڈ بیگز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ڈیفرنٹ ہاتھ کے بارے جو تھیلے ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ایک جگہ پہ آرگینائز کر سکتے ہیں اور اس طرح کے بہت سے ڈھکانی یقیناً آپ کی گھر میں موجود ہوں گے تو مختلف آرگینائزر تسبیح ہینگ کرنے کے لیے بھی آپ ان کو اٹیلائز کر سکتے ہیں آج کی نیکسٹ ٹپ بہت ہی امیزنگ ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے میٹھا سوڈا اور اس کے بعد ہم لیں گے یہاں پہ سرکا میٹھا سوڈا تقریباً ایک کھانے کا چمچ لیا ہے اور اس کی اوپر ہم ڈال دیں گے سرکا یہ سرکا ہم نے دو کھانے کے چمچ ڈال دینا ہے اور اچھے سے اس کا ریاکشن ہونے دینا ہے یعنی کہ جو جھاگ بن رہی ہے بلبلے بن رہے ہیں اس کا ہم نے منظر دیکھ لیا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً ایک کپ کے برابر پانی اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ یا ایک کھانے کا چمچ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر چائے کی پتی یہ پتی کیا کام کرے گی اس کے فوائد میں آپ کو بتاؤں گی یقیناً اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا ہوگا یعنی کہ کالی چائے کی جو پتی ہوتی ہے وہ ہم نے آپ پہ لی اور اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو چولے پہ رکھیں گے جب تک کہ اس کے اندر اچھے سے اُبال نہ آ جائیں تب تک آپ نے اس کو اُبلنے دینا ہے جب تک یہ اچھے سے اُبل جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک اور بھی چیز ایڈ کریں گے یہ اُبالنے کا مقصد کیا ہے کہ جتنا بھی جو چائے کی پتی ہے اس کا ارک نکل جائے پانی کا کلر جو ہے وہ ٹرانسپیرنڈ وائٹ سے بلکل چینج ہوگے یہ بلیک کلر کا ہو جانا چاہیے اچھے سے چائے کی پتی کا جب ارک نکل جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ ڈال دیں گے کوئی بھی گھر میں استعمال کیا جانے والا شیمپو جو بھی آپ کا موسٹ فیوریٹ شیمپو ہے وہ آپ نے ایک کھانے کا چمچ ایڈ کر دیلنا ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے اس کی خوشبو تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک کھانے کا چمچی ایڈ کیا ہے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم نے تھنڈا ہونے دینا ہے جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے تب تک آپ سے دوستو درخواست ہے کہ اب اگر آپ چینل لاریپس کچن ہیکس پہ پہلی بڑھائیں ہیں تو لاریپس کچن ہیکس کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اور اگر ابھی تک کوئی بھی ٹپ آپ کو یوسفل لگے تو ویڈیو کو لائک تو بنتا ہی ہے پڑی میند سے آپ کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے تو پلیز اتنا ہمارا حق بنتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو چھان لیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس زبدستہ ایک کلینر ریڈی ہو گیا ہے کس کلینر کو ہم ڈال دیں گے کسی بھی ساف ستھری خوشک جو بھی ہمارے پاس سپری کی بوٹل ہے اس کو آپ نے یوٹیلائز کر لینا ہے اور اس طریقے سے سارے کا سارا میں نے اس کے اندر ڈال لیا جو بد جائے گا وہ ہم پہلے یوز کر لیں گے اور باقی سپری والا ہم ریمیننگ ڈیز میں یوز کر سکتے ہیں آپ اسے روم ٹیمپریچر میں کچن میں باہر رکھ سکتے ہیں یعنی کہ فریج کے بغیر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں کچن کی شیلپ ہو گئی کچن کی کاؤنٹر ٹاپ ہو گیا کچن کی دیوارے ہو گئیں جو جونسی جگہ آپ کو لگتا ہے کہ چکنی ہیں گریسی ہوئی ہیں آئل سے بھری پڑی ہیں آپ اس کے اوپر بس یہ کلینر اچھے سے شیک کیجئے شیک کر لینے کے بعد سپری کر لیجئے اس کے علاوہ کچن میں موجود آپ کا جو ککنگ رینج ہے یا جو سٹوو ہے اس کے اوپر بھی چکنہ ہارٹ کافی زیادہ جم جاتی ہے اور وہ گاہ بگاہ گندہ ہو جاتا ہے تو بار پر کلیننگ کے لیے یا ڈیپ کلیننگ پر جانے سے پہلے آپ یہ والی ٹپ ضرور آسمالیا کریں کہ دیکھیں چھوٹا سام نے ایک مزے کا کلینر بنا لیا ہے اور اس کو ہلکا سام سپری کریں گے اور جتنا بھی اس کے اوپر سے گاند ہوگا چکنہ ہی ہوگی جو ابھی ابھی میں نے ایک ہانڈی بنائی تھی اور اس کے بعد سے یہ اس کا ریسنگ گان تھا اس سے یہ کیا ہو گیا ساری چکنہ ہارٹ ختم ہو جائے گی اور صاف سترہ ہو جائے گا میں آپ کو بتاؤں ایک مزے کی بات دوستو یہ جو کلینر ہے یہ کیوں میں بابر کہہ رہی ہوں کہ جتنی بھی آئلی جگہیں ہیں گریسی جگہیں ہیں وہاں پہ آپ پیوٹلائز کر سکتے ہیں اس کو کیونکہ ہم میں اس کے ندالی ہے چائے کی کالی پتی چائے کی کالی پتی کے اندر ایسی خصوصیات موجود ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں ٹینن ایسٹ یہ بہت زیادہ اچھا اور مفید اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ اچھے خاصی جگہوں سے چکنائی کو گریس کو آئلی جگہوں کو ایبزوب کر لیتا ہے آئل کو تو وہاں پہ یہ جگہ ساف سوسری ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے آپ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وائش روم میں سے سمیل بھی آتی ہے تو یہ والا کلینر آپ وائش روم کی جو ٹائلز ہوتی ہیں اس میں بھی اٹلائز کر سکتے ہیں جیسے دیکھئے دن بھر میں یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے جب آپ کو لگے گھر کے افراد آپ وائش روم یوز نہیں کریں گے سکول چلے گئے ہیں یا جوب بھی چلے گئے ہیں تو آپ پیچھے سے اس طریقے سے اس کی کلیننگ کر سکتے ہیں میں نے ایک سپنج رکھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کی کلیننگ کر لیتی ہوں جو وائش روم کی والز ہیں ٹائلز ہوتی ہیں ان کو اس طریقے سے آپ کلین کر سکتے ہیں اور جو بیک سائیڈ ہے اسے میں نے باقی کا حصہ صاف کر لیا ہے ایسے ہی یہ مختلف جگہوں میں میں بتا رہی تھی کہ گریسی جگہوں کو یہ صاف سر کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ شائننگ کے لیے بھی استعمال کر جاتا ہے اور یہ سپری آپ نہ صرف باتھروم میں یوز کر سکتے ہیں بلکہ جو بھی سٹینلس سٹیل کے اس طریقے سے آپ کے پاس لیٹینسلز ہیں ان کے لیے بھی آپ اس کو اٹلائز کر سکتے ہیں باتھروم میں یہ اکثر ہوتے ہیں تو ہر قسم کے کچھ لوگ کے باتھروم میں پلاستک ہوتے ہیں کچھ لوگ کے باتھروم اس میں اس قسم کی بھی ہوتی ہیں یہ سابندانیا سی تو آپ اس کے اوپر اپلائے کر کے صاف سترا کر سکتے ہیں اپنے باتھروم کو اچھا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ایک تو ہم نے اس میں شیمپو ڈالا ہے اور باقی جو ہیں ہم نے اس کے اندر پتی کا جو ایک ایلیمنٹ ڈالا ہے بہت زیادہ ایک دو کلیننگ کے لیے پیک کر ڈالے گا اس کے علاوہ آپ کے باتھروم سے آپ کبھی بھی سمیل نہیں آئے گی یہ والا کلینر نہ صرف آپ باتھروم کچن یا سٹوپ کے لیے یوز کر سکتے ہیں بلکہ آپ وڈ جو فرنیچر ہے اس کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بیسٹ رہے گا امیرے آپ کو یہ والا حیک ضرور پسند آئے گا اگر آپ کو یہ والی ٹپ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہم نے تقریباً آدھا کپ کے برابر پانے ڈالا ہے اور میں نے بعد میں ایک آدھا کپ مزید ڈال دیا تھا یعنی کہ ٹوٹل آپ نے ایک کپ پانے ڈالنا ہے اور پیاس کے چھلکے دیکھیں ہر روز ہرنڈیا تو بناتی ہی ہیں پیاس کے چھلکے جتنے بھی ہوں گے ان کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا سرکا اور ان کو ہم نے یہاں پہ ابلنے دینا ہے پیاس کے چھلکوں سے ہی ہم چھپکلیوں کو بھگائیں گے پیاس کے چھلکوں کی سمیل کافی زیادہ تیز ہوتی ہے اور جہاں کہیں پیاس کے چھلکیں موجود ہوں گے یا ان کی سمیل موجود ہوگی تو یقین کریں یقین کریں کبھی بھی چھپکلیاں وہاں کا روخ نہیں کریں گی یہاں پہ اچھے سے ہم نے اس کو بلنے دینا ہے کہ اس کا جو پیاس کے چھلکوں کا ارک ہے بیسیکلی جتنا کڑوا ہوتا ہے نا وہی بیسٹ رہے گا جتنا اچھے سے اس کا آرکھ نکلے گا چھپکلیوں کو بھگانے کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ریمیڈی ہے یہ اچھے سے میں نے سرکہ بھی اس میں ڈال دیا تھا اور تقریباً دو کھانے کے چمچ سرکہ ڈال رہا تھا ڈال کے اس کو ہم نے اُبھال لیا ہے اب سرکہ بھی جراسین کش ہے آپ کی صحت بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو آپ اپنے اسی کچن کاؤنٹر پر استعمال کر سکتے ہیں آپ کچن کی جو والز ہوتی ہیں دیواریں ہیں وہاں پر یوز کر سکتے ہیں اچھا کچن کاؤنٹر کے ساتھ یہاں پہ جہاں پہ آپ روٹی پکاتے ہیں اس جگہ پہ آٹا گیتا ہے خوشک آٹا گیتا ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو اب موسم تھوڑا تبدیل ہو چکا ہے کافی حد تک چھے اونٹیاں جو ہیں وہ آنے لگتی ہیں تو ان جگہوں پہ بھی آپ لازمی جب بھی آپ روٹی پکا لیں اس کے بعد لازمی ان سائٹس پہ جو چھوٹے جگہ بنی ہوتی ہیں جا چھوٹے ہولزوں دیواروں کے اندر سراخ ہوتے ہیں وہاں پہ لازمی سپریہ کر دیا کریں اس سے چھونٹیاں بھی آپ کی کاؤنٹر پہ کبھی بھی نہیں آئیں گی اور نہ ہی بڑے چھونٹے آئیں گے کاکروچ ہو گیا لال بیگ ہو گیا چھکلی ہو گئی وہ بھی نہیں کرے گی آپ جتنے بھی کچن کی کھڑکیاں ہیں آپ کچن کی جو کبرز ہاں پہ بھی آرام سے کر سکتے ہیں اس کا سپریہ سخت گرمی کے موسم میں کپڑوں کو پریس کرنا ایک اہلائیدہ مسئبت ہوتی ہے اور مردانہ کپڑوں کو اچھے سے پریس کرنا اس کے علاوہ اگر اس کی اوپر آپ ایک سگڑ بیوی بننا چاہتی ہیں تو آج کی یہ والی ٹپ آپ کے بہت کام آئے گی یہاں پہ دیکھیں میں نے مردانہ سوٹ لے لیا ہے ایک اور اس کو میں آپ کو اچھے سے پریس کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور دیکھیں مردانہ کپڑوں سے اکثر پسینے کی سمیل نہیں جاتی چاہے آپ کو جتنا اچھے سے واش کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بندے سے اچھی سے خوشبو آتی رہے تو بس آپ نے پانی کی جو بوٹل ہے سپریہ والی اس کے اندر کوئی بھی اچھے برینڈ کا آپ نے لے لینا ہے پرفیوم اور وہ اس کے اندر آپ نے کچھ ڈراف چاہیں وہ گھرا دینے ہیں اور اس کے بعد اچھے سے آپ نے اس پری کو شیک کر لینا ہے تاکہ اچھے سے یہ مکس ہو جائے اور یقین کریں اب آپ کو گھر میں بھی آ رہی ہوگی تو اب آپ کو پریشانی نہیں ہوگی نہ ہی ٹینشن ہوگی اور نہ ہی آپ کا موڈ سپوائل ہوگا اچھے سے آپ نے اس کپڑے کی اوپر جتنا بھی سپریہ ہے لگا دینا ہے اس سے اتنے خوبصورت مہک ہو جائے گی کہ آپ کپڑے کا استری کرنا بھی جو ہے وہ انجائے کرنے لگیں گے یہ میرے ساتھ تو ہوا ہے ہوں پسو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اچھے سے اس کپڑے کو گردن یعنی کی جو اس کا سوری پارٹ ہے نیک والا پارٹ ہے آپ نے اس کی جو کف ہے ہر جگہ سے آپ نے کالر سمیت اس کو جیسے گھیلہ کر لینا ہے اور اس کے بعد پانچ منٹ کا ریس دے دینا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے بلکل انٹچ پین ہے اس کے اندر ہم گوگنگ نہیں کرتے اس کو میں ایک سی مقصد کے لیے رکھتی ہوں جب کبھی لائٹ اچانک چلی جائے تو آپ اس کا ایک جگاڑو حل نکال سکتے ہیں اور اچھے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ کیا کیا ہے کہ گیس کی اوپر ہم نے اس پین کو ہیٹ اپ کر لیا اچھے سے گرم کر لینا ہے اور گاہے بگاہے گرم کرنے کے ساتھ آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے اچھا آپ جب پریس کر لیے جاتے ہیں تو میک شور کریں جو آپ کا جو پریسنگ سٹینڈ ہے وہ بلکل ایکول ہونا چاہیے اور اس کے انچے جو کپڑا ہے وہ موٹی طے والا بچہ ہونا چاہیے اس سے کپڑا ہلے گا نہیں اور کپڑے اچھے سے پریس ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں گاہے بگاہے اس کو گرم کر رہی ہوں پین کو اور اس کو گرم کر کے اس کی بیس والی سائٹ سے اچھے سے تھوڑا سا دبا دبا کے پریس کر لیں گے اب یہ والی ٹیپ ان لوگوں کے لیے بھی یوسفل ہے جو بجلی کا بل بچانا چاہتے ہیں اور پھر اس طریقے سے آپ گیس تو گرمیوں میں جاتی نہیں ہے بجلی کا بل زیادہ آتا ہے تو آپ آسانی سے کپڑے پریس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹیپ ان لوگوں کے لیے بھی یوسفل ہے جو لوگ ہوسٹلز میں رہتے ہیں ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ بجلی کا مسئلہ زیادہ رہتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا امید ہے دوستو میری آج کی یہ والی ٹیپ ضرور آپ کو فنٹیسٹک لگے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے پین کو گاہ با گاہ گرم کرنا ہے اور اچھے سے پریسنگ ہو جائے گی اس میں آپ گھوڑ سے دیکھ لیجئے پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہاں میں نے کوئی چیٹ چیٹ کیا ہے ملکل زبردست طریقے سے یہ پریسنگ ہو گئی ہے بس آپ نے جو پین ہے اس کو گرم اچھے سے کرنا ہے جتنا اچھے سے وہ گرم ہوگا اتنی آسانی سے اور جلدی جلدی پریسنگ ہو جائے گی اسی طریقے سے پوری شرٹ جو ہے وہ میں آپ کو پریس کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ پارٹ بھی میں آپ کو باقاعدہ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کے آپ کو کلیئر ہو جائے اس کی پریسنگ کرنا بہت زیادہ آسان ہے بینہ اس طریقے سے بینہ بجلی کے بھی آپ بہت ہی آسانی سے پریسنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ پین سے نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس پین گندہ ہے یا یوزڈ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چکنا ہے اور کپڑوں کے اوپر چکنا ہٹ لگ جائے گی تو بجلی نہیں ہے لیکن اس طریقے تو موجود ہے اس طریقے کو آپ چولے کے اوپر رکھیں یعنی گیس کے اوپر رکھیں ہیٹ اپ کے جیے اچھے سے وہ جب گیس کے اوپر گرم ہو جائے گی اس طریقے تو آپ نے اسی اس طریقے سے شرٹ کو کپڑوں کو اچھے سے پریس کر لینا ہے بس آپ نے گیلا بھی کرنا ہے تو ہے نہ یہ یوسفول سی ٹیپ کی کپڑوں کو گیلا بھی کر لیا کپڑے آسانی سے پریس بھی ہو گئے اور اب آپ کے کپڑوں سے کبھی بھی سمیل نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے اس کے اندر ایک اچھا سا بوڈی سپری بوڈی پرفیوم جو ہے وہ یوز کیا ہے اس کی مدد سے آپ کے کپڑے مہکتے چمکتے بھی رہیں گے خوشبو بھی آتی رہے گی اور آپ کا موڈ بھی فریش رہے گا امید ہے دوستو آپ کو میری آج کی تمام ٹیپس اور ہیکس یوسفول لگے ہوں گے ان میں سے کوئی بھی ٹیپ اور ہیک یوسفول لگے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چینل ہے جی لائر ایپس کچن ہیکس اس کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا آپ کے اتنے زیادہ پیار کا بہت زیادہ شکریہ نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا حیال رکھے گا یہاں تک تو دیکھ لیجئے میری شرٹ اچھا سی یہ پریس ہو چکی ہے اور اس کی فائنل لکھ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں بجٹ فرنڈلی منی سیونگ سمارٹلی آپ اپنی کس طریقے سے کام کر کی چیزوں کو سیف کر سکتے ہیں اپنی انرجی کو سیف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی منی کو سیف کر سکتے ہیں امید ہے جی آپ کو میری یہ والا حیک یوسفول لگے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا حال رکھے گا خوش رہیے خوش رکھئے اللہ حافظ